بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسطن بحق مظلوم ربی صلی علی محمد وعال محمد ملی لا صفی عذاب نے دربارج قبول فرما مالک اللہ جو حد تیری بارگاہج بلند نے حاجات پورے فرما بانیان مجلس میرے بھائی دے عزت بخت رزق اضافہ فرما گنہ لوگوں دے دعائیں میرے ذمین مالک قبول فرما عزت علی محمد صدقہ مالک جو بیمار ہے صحت عطا فرما بےولاد ہے فرزند سالے عطا فرما کوئی غریب ہے غربت دور فرما کوئی مقرور رہے کرز ادا فرما مالک دوروں کے وارث زہور تاجین فرما سلی علی محمد وعال محمد سلوات سارے پڑوچے آواز مجمع کافی ہے سلوات سارے ہیں تو واجب ہے بلند سلوات سارے پڑوچے آواز تو لانے مجلس دے وقت نہیں حاضری واجب ہے زہرین دیاں زانا کو فاد شہرچ ملیاں اللہ عزت دے و جنہائے کی تھی میری سین نے کے اعلان کی تے جو کل کوئی شاگردہ درس قرآن وست نہ ہوئے جو میں زینب علیہ کوفہ چھوڑ کے اپنے وطن مدینہ تیاراں میں بسم اللہ کروں جے زندگی ہوئے جنہاں رات دے سٹیں میٹی تے بے کے غریب بندی غربت تے ہائی کی تھی شریعت ہائی ہزار شاگردہ ہائی کوفہ دے شہرچ دل بن جاوے ہائی کر چھوڑیں کداں تا وسدہ ہی حسنین دا بابا زندگی ہوئے بھائی جدا وسدہ ہی اٹھاراں پتر بھیجی اسمدینے جو تولہ بابا وسدہ شیعت والے بابے دی میری خواہش دل آدھے جو ایک دفعہ کوفہ دے شہرچ وسدہ میں کوئی عزت والی دی زینب آلی آوے کے کیا بات ہے بھائی تو ارے مزاعت دی اللہ عزت دے وے شریعت ہاراں بھراہ مدینہ ٹو رہے بابے دے سلام دیتے بابے دے پیغام دیتا کوفہ دا نا سنے زینب آلی آ آباس دے گلبائیں پہیاں تین جو آکھے کوفہ بجنے میں زینب کدا زندگی ہے چھو محمل وے کے نا مرحبا آلی آسدہ بابا وسدہ شیعت سنے بابے دی بابے دے خواہشیں جو میری شاہیے جو میری اندھیاں کوفہ آمین تتنے کیڑا زدارے جلس ستر تے ہائے کرے دروازے تے محمل بیٹھے اٹھاراں عزت والے بھرامہ عزت والے بھین کو اپنے ہتھ نال محمل سوار کیتا کوشش کریں چارہ سو آج ہمیں ایک ہزار خوہ دہ دستہ آگے ایک ہزار دہ پچھے ایک ہزار دہ سجے ایک ہزار دہ خبے دل بنے ہائے کر چھوڑے اٹھاراں بیرامہ دے جھرمہ ٹیٹھے عزت والے بھین دہ محمل ٹرپیاں زندگی ہوئے بھائی ست میل کوفہ دے بہر نوکر اطلاع دیتی جو یالی تیریاں عزت والیاں دیاں کوفہ دے بہر آئیاں کھڑیاں جیرہ بندہ سٹین دہ بیٹھے اسو بندے نال دے میری گلی نہیں عزتار بندے نال میری گلے تلیاں ٹے کے حسن امیر دہ بابا مٹی تو اٹھا ست میل کوفہ دے بہر آکے غازی دے موڈے تے ہتھ رکھ کے پچھے سکیڑے ماں ملچ بیٹھئے میرے عزت والی تھی زینب مرحبا زندگی ہوئے بھائی اللہ عزت دے وے جنہ حق کیتی ہے بابا پہلے محمل چھے تیری آلیا سبا رہے ہیں جنہ حتھا نال خیبر فتح کی تے دی دے محمل دے مہار نپین دیاں حتھ کم گے آئیو مدہ اللہ یہ تے مدہ لب سمجھا نہیں یہ توں امیر بن کے بھی پروائی کیتی ہے میکھے جنہ حتھا نال خیبر فتح کی تے دی دے محمل دے مہار پکڑے دیاں حتھ کم گے تے محمل دے مہار پکڑ کے رو رو کے آدھا کھلائے ناراض نہوں میں تھک بھئیوں سے کیا باتیں بھئی میں بسم اللہ کرنہ خاندے بیٹا میں کدھیں تکلیف نہ دے مہا لیکن تولہ بابا ہی وسدا تے تولہ بابے دی ہائی شائی تے میری خواہش آئی جو میں کو وسدا ملی دھی بیکھے ازدار ہی ہوئے و ستر تہائی نہ کرے دھی دے محمل دے کول کھڑ کے رو رو گیا دکھلے او میرا عزت والا بیٹا جن ناراض نوے تہک دفعہ اسے محمل دے پردہ ہٹا مرحبا زندگی ہوئے بھائی بھائی زفر بھائی اس کم دنیا تھا نال آلیا محمل دا پردہ ہٹائے تے علی رنوے رو رو کیا دکھلے آلیا غور نالوے کے اجرے سامنے شہرے نا ایو کو فا دا شہرے بھائی 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 بسم اللہ علی کمر نال بدھی ذاکری دے لفظ ہوندن شاہ جی محمل دے مہار کمر نال بن کے علی ٹرے تے آدھا ودھا بیٹا افلان محلے افلان گلیے افلان بازارے افلان چوکے ازداریوں میں وطہائے نہ کرے صدر بازارے جدیدے محمل دے مہار روکیسا مرحبا زندگی ہوئے بھائی جنہ آئے کیتی ہیں تے اکھا اینہ وسیئے سجی میں سامن دا مین وسنے تے رو رو کیا دا کھلے بیٹا جنہ ناراض نومے تا آخری دفعہ محمل دا پردہ ہٹا علیہ محمل دا پردہ ہٹائے علیہ رنہ تے رو رو کیا دا کھلے بیٹا غور نال ویک ایو کوفا دا صدر بازارے بس اتنے ڈھل لگ دی ہے ہائے کر دے بابا اے بازار اے گلیاں اے محلے اے چاوک بابا بندہ پترہ کو دسیں دے میں پہلے ہاں کھے جنہاں بندہ امیر بن کے میری ستن بٹھا سنوں دے اس بندے نال تو میری گل ہی نہیں بابا میں تے تیری عزت والی تھی بابا میں کوئی بازار آمنہ ہے بابا میں کوئی گلیاں محلے اے چوک ویکھنے نا علیہ رنہ تے رو رو کیا دا کھلے بیٹا زمانے بدل ویندل ہائے محلے اللہ آج آگ کھڑی ہیں بازار بندن لوگاں دی آمد رفت بندے پکھی ہیں دی پرواز بندے تے وطشا جی رنے رو رو کیا دا کھلے بیٹا ہو سکتے جو میرے باد وط قدان اسے بازار ہے چاہ کھڑویں چاہ بات ہے بھائی میں بسم اللہ کر رہا ہوں بابا میں اٹھارہ بنامہ دی بہنہ میرے اٹھارہ برائن میرے اباس و انفیہ جی برائن میرے حسن و حسین جی برائن میں کیوں آساں بازار بابا بتائیں جسے انشاء دی دھییاں درجات بلندوں میں بابا سید خادم اسے انشاء چک کٹھتی آلے شریعت بند پڑھ دی ہوں دی جی ملے دھی آکھیں ملے اٹھارہ برائن اللہ رنے دی روک فرمائے بیٹا ہوں دے آر زمان بھیرا واندے آویندیاں ہن تنہایاں آویندین وقت شریف آنتے اے چند روزادیاں شایاں سیدہ دے جڑیاں اور تاں آج درخواستاں دے کے تیری کرن زیارت آیاں گل ای اوکیے سیدہ دے ایک زمانہ آسیں یہ اور تاں تے کون پتھر مرے سے تیرے نال حسین بھر جائیاں بس میں اویند قریب آواں اتنا ہی میں پڑھنا ہی بابِ دی شہادتِ بادِ اعلان کی تسجمِ وطن تیاراں اجائی ہزار شاگردہ اعلان سنا ایک شاگرد ہے جس تاں تاریخ نے نوار بھی لکھے سالبیہ بھی لکھے قدمتِ حطرہ کس وطن تیار ہو ہاں سالبیہ اسا وطن تیار ہے تیری نوکر دو سال تیرے کل در سے قرآن پڑھے تیرے حکم ہوئے میں نوکر بھنکے تیرے نال مدینے لگیاں مزدار یو بھی وطن ہے نہ کرے شاڑی رننگیں اکبر دے پالن والی ماں تے بی بی رو کے فرمائے سالبیہ اوہ سامنے مٹی تے میرا حسین بیٹھا روندائے کوشش کریں چاہ رہا سو آجاویں اگر حسین اجازت دے ہوئے میں نال لہوے سے روندی ہو یا کھڑی قدمتِ حطرہ کھے تیرے فرمایا اکبر دی حیاتی ہوئی میں سنیں جو وطن واللہ میں ہاں سالبیہ اسا وطن تیار ہیں قدمتِ حطرہ کس تیری نوکرہ دو اس سال تیریاں بہنہ کل در سے قرآن پڑھے جے تیرا حکم ہوئے نوکر بن کے تیرے نال مدینے لگیاں پتن کی رازدہ رہے جہاں آئے کرے روندائے حسین فرمایا سالبیہ آج نالے ویندہ ہیک وعدہ کرے نہ ہیک زمانہ آسیں تیرا وسدہ شہروں سیں تیرا وسدہ ویڑہ ہو سیں کہ میں حسین تیرا مہمان بڑھ سا ہے کیا بات ہے بھائی خوش ہو گئی آغا صاحب کی بلاہ خوش ہوئی جو حسین میرے گھارہ سے ان قدمتِ حطرہ کس تیرے زمانہ کیڑا ہو سیں سال مہینہ دن وقت غریب ادھ لکھ لے سن اکیٹ ہجری مہرم دا مہینہ یارہ مہرم زینب دا تصہ بھرا روکیا دے مغربین دیا آزانہ میں حسین تیرے گھارے چھ سنسا کیا بات ہے بھائی آئیو میرے اللہ کلے آسو نہیں سالبیہ میں کلہ نہ آسا مرنالاکبر حسین قاسم حسین عباس حسین اون محمد حسین حبیب زہیر گندہ آئیتِ اکھا حسین دیاں بس دیائی قدمتِ حط لاکیا دی روندہ کیوں ہیں کلہ تناس پتر بھرا بھتریجے نوکر نال حسین لفظا کردہ یو رنہ حسین سیدہ سالبیہ کلے پتر بھرا نال نحسین وعدہ ہویا زینب جہیاں بھینہ نال لے آسا مرحبا زندگی ہوئے بھائی جنہاں حیقی تیئے اللہ عزت دےوے بڑے بڑے گناہ معاف ہون دن غریباں دی غربتِ حائق کرن نال قدمتِ حط رکس آدھی جو زہرہ دیاں دیاں نال اسے نمت یقین ہوگئے جو لیلہ دی محنت جمان حسین تے کوفہ دے کے رئیس دے گھر اکبر دی بارات لے آسین تے کسمت نال ملے شہر چاسین اکبر دی بارات تے میں ہاں تیری نوکر جے تیرا حکموے ہک ٹیم دا کھانا اکبر دی بارات دا نوکر پکا چھوے کیا بات ہے بھائی زندگی ہوئے جنہاں حیقی تیئے رنہیں حسین سالبیاں کوئی یہ تمام نہ کریں اساں سات محرم دے روزہ دار اسائیں مرحبا مرحبا ان قدمتیں مولا ہر روزہ دار دی افتاری دا ہک وقت ہوں دے اگر کھانا پسند نہیں کر دے میں شربت بنے ساں تے شام دی افتاری نوکر دے گھر چھ کر رہے ہیں غریبا دا کوئی یہ تمام نہ کر رہے ہیں ہو سکدے کوفا دے شہر چھو میرے کل وقت نہ ہوئے ایو میرے اللہ قدمتیں ہتھ رکس نوکر دے گھر تا ام نہیں اتنا تا اے سان لا تھکویا ہوسیں سفر ہوسی لمبا تے میں بستر بنے ساں ہک لازہ نوکر دے گھر آرام چھ کر رہے ہیں شاریہ ستر میں اکی رمضان شادی والے علاقے گجرات دا میں اتھے پڑی سیدے اٹھ کھلو تا محمد باس گلت دا بستہ دا نان جو چاہی حسین سمندے قابل آئی اللہ عزہ دے وے ہاں سال بھی بنا چھوڑیں سمندے قابل ہوئی ہم سم پوساں میرے عزت والے بھائی تشریف لے اے خان سے او بسم اللہ بس دو ایوین ممبر بھائی دے حوالے بے زفرباس آلیہ وطن ول گئی سال بید شادی ہوئی خولی نال دل بنی دہائے کریں اتفاق زمان آکھاں یا تقدیر آکھاں اٹھاوی رجب ڈھل دیا درات محمل اچھ بے کے نانیں دی کبر دا چھیکڑی سلام کی دا فرمایا نانا دعا کریں پتہ نہیں ہون جین دی تیرے شہر اچھو اللہ یا نال عزہ داریوں بے وقت حی نکرے خدا گوائے دو محرم اے کربلا ترے محرم اے کھولی گھر آئے اللہ اس لانت کرے اس جنگی سامان چاہے تیر تلوار نیزا کدے میں نے لبز ہوکے سید بیٹھے دے مافی دے میں یہ ظالم ادھے ساڑی جنگ کہیں دے نال یہ حرام یا دہک باغی ہے تے میرا لبز سمجھا نہیں کتھوں دا وسد ہے اے آدھے مدینے دا وسد ہے مدینے دا نام اے ان حت بدے سے جدن دی تیرے گھر رہی ہیں کوئی سوال نہیں کیتا آج منگ دیا جنگ اچھنا ون تے نا چاہے تے میرا ہاں لان دا ون دے مال دا اللہ دی لوڑے تے کو مدینے لائے ویسا ہوتھے ران دے اکبر دا بابا حسائن میں بسم اللہ کر رہاں جو منگ سے میں لے دے سا اے ظالمہ دے امیر دا حکمیں میں ونجھ نہیں آدھی نہیں رکدہ تہکے سانلا دا محرم تک جتے دے لاکھی وقت گزاریں جدہ یارہ محرم دے دوپار ڈھل پو میں وات گھر والا میں جو میرے گھر حسین آمڑا ہے آئے ہو میں ڈالا زندگی ہوئے بھائی جنہاں ہائے کیتی ہے میں بسم اللہ کر رہاں ظالمہ دے میں واللہ ساناں اے ٹڑا سال بیا مسلح بچھایا بزو کیتا مسلح تبہ کے دعا منگ کے آدھی بیٹھئے شاہ اللہ ظاہرہ دیاں دیاں دو خیر ہوئے شاہ اللہ اکبر دی بارات خیر نالاندی پی ہوئے حسین گوائے دو محرم کربلا چھین دی دی گیرائی پانی بندویا دا محرم دی رات دھمی حسین دے سونے بچھڑے زندگی دی چھیکڑی ازانا کی کربلا دے ٹبھے دی گیٹ نال بھے کے زینب آلیہ بچھڑے دی آخری ازان سنیں دل بنی تا ہائے کر چھڑیں دامی تا دے چڑا ساٹھے پانچ گھنٹے ہیں چھے زینب آلیہ دے نو بھیراک اٹھے ہیں مزاجیں بھائی تیرا انہا ہتھاں چھے زیور پاک کھڑی جنہا زندگی ہے چھے شاہ جے زیور نن گٹھے درجات بلندوں میں ملک خرشی دباس پہوڑ دے مرہوم ایک لفظ بڑا بھائی عزر خان جی بڑا سوڑا مرہوم آدھائی جو بین تے بھیرا دیاں سواریاں جی بین بین وستے ہن مامل بھیرا وستے آئی نیزے دی چونجو وہ مرہوم پڑ دائی جڑی مامل چاہیو آوکھی ہے آئی احمد اللہ زندگی ہو بھائی جی رن نیزے دی چونجو تےهاییو سوگھاں مامل complement کی آکھیا قرآن سنا بس ہوئین ٹنہی میں پڑھنا ہی میرا گھر بانی دی ایسی اتنا الممبر دے کھلو تاں اسارت کھلو ڈھلے آلی آدھا مامل کوفہ دے دروازے دے رکا دار ٹامارہ دے دروازہ بندائی عمر ابن سعاد حرامی اعلان کی تے جو ہر قاتل اپنے مقتول دے سر گھر لے جاوے کل دربار لے آوے انام حاصل کر رہے ہر قاتل نے سر چھائے ساری سکینہ دے تس سبابے دے سر بچ کیے مسجد راسل حسین حسین دے سر والی مسجد دیکھو مسجد ہنانا بھی آ دن آجی کوفہ دے اندر موجود ہے اس مسجد مٹی دے پیئے ترائے دیاں دے تس سبابے سر آئیو میڈا اللہ دروازے تے بیٹھیاں سترائے زخمی بہنہ گئیے خون لی دی نگاہ دل بن جاوی ہائے کر چھونے ٹڑ دویا ہوتھے آئے جیتے اللہ را سیدہ سر آئیے سے حسین دیاں ظلفہ جہاتھ رکھا ہے ازادار بیٹھے ہو ماتمی چیرے میرے سابنے بیٹھے ہیں ہرامی گھوڑے تے چڑھے ہیں شاہ جی گھوڑے دی زینہ لک چپڑے دی زمیلوں دیئے جے کتوب رس دین دین جس جو گھوڑے دہ دانہ رکھیں دے ہیں سید بیٹھے ہو ماں پھر سوے سلنا را سیدہ سار جا کے زمیل دے اندر رکھیں دی میں مٹی دے بھیل بیٹھیں آئی آلیا تلیاں ٹھے کے اٹھیں آدھی اے حسائل میں غازی دے بھیلہ آدھی اے کل کو فد بازارہ وڑے ملے لال نو بھر جائی آئے آدھی اے جلدی والاوے کلی لام جنال اکبر دی مائے لب سا دی او کھن حرامی گھوڑے تے چڑھے سچیں دے میں دے سار گھر لائے بھلیاں مطا عمر بھلی جڑی اکبر دے بابے دنوں کھرے آدھے اگر گھر نہ لائے جاوہاں سار کوئی اور لائے جاوے مطا عنام کوئی اور لائے جاوے یا گل سچیں دے آئے اونا زدارے ہاتھ سینے تھے لائے آمے حرامی گھر دے دروازے تھے آ کھڑے گھوڑے تو لتے زمیلی چھ سار کٹے ایک ہاتھ نال حرامی سار کنڈ دے پیچھے رکھے دوجہ ہاتھ نال دستک دیتی ہے جویں مٹی دے سال بیاں بیٹھی آئی جلدی دے نال اٹھیے آدھے میں ڈالا انشاءاللہ زینب دا بھیرا آگیا آدھے وعدا جدا تمہیں سجھے تیر مرحبا زندگی ہوئے جنہائے کیتی ہے ازادار بیٹھے مات مچھے رہے میڑے سامنے بیٹھے جلدی دے نال آئے شادی دروازہ لہائے کھولی تے گئی نگاہ آدھے میں تے کوہاں کھائی جلدی والاوے میڑے گھر حسین لامنے اے ظالم دل چا دیا تا گیا ہے تے دے سجانہ دے کابل لے مزاجے بھائی تے دا آدھے جنگ مک گئی ظالمہ دے مک گئی کہیں دی فتح ہوئی ہے ظالمہ دے ساڈی ہوئی کتنی فوج آئی تو آدھے ظالمہ دے نو لک آدھے تے ہون دی کتنی فوج آئی ظالمہ دے بہتر بہتر دے شادی نام آئے سال بیا سر دے والا کھولے لے آدھے ہیا نیا دے نو لک دے بہتر دے جوڑ کھوئی نہیں ظالمہ دے کیڑ ساواں دے فوج دے ایک جر نیلا جنگ دے لکھان تے تاک نہیں پوندی جڑا کربلا مارا جنگ دیاں بہن بازار جنگ دیاں میں لک دے فاکا زندگی ہوئے جنہائے کی تیے جنگ دیاں بازار آگئیاں موک گئی میرے ہی سیدی مجلے ایسا آہ میں ایک بین تڑے ہوا لے کھنا مات میرے بیٹھیں تو میرے پاس سے بیکھیں اے حرامیہ دے میں تھکویاں میرے واسطے بستر بنا شادی ستارہ مہرامیہ میں ستر ایک مقام تیاں کیے ظالمہ کھے جو میں تھکویاں میرے واسطے بستر بنا ارمان اسے بات دائے جڑا گھوڑے دی زین تہا اوہ تھاک گیا جڑا گھوڑے دی گردہ نالا اللہ جین مرحبا زندگی ہو میں جنہا ہے کیت میں لکھ دفاک آزدار بیٹھ سالویاں بستر بنا مہ لگ گئی اے حرامیہ دے میں چھوڑا بہدہ حسین دے سممن دی جاں بہدہ لبہدہ بینجانہ دے میں چھوڑا ہے چھوڑا ہے اوہ سکونے چاہ کھڑا جیتے گھار دے اندار اکتا دورا ایسا حرامی تا دور دا ڈھکنا لہایا ہے ایسا سار رکھا نہیں سار چھوڑ دیتا ہے ایک مستورہی جہنڈ وال کھلے ہویا ہے جہنڈ دویں ہاتھ پاس تھے آئے لہ آدھی آئی حسین ماں کتھے کتھے روئے آدھی آئی کربلہ رو آمیں خولی دے تندورے چرو زندگی ہو میں ازادار اندھی جنہا ہے کی تھی آخری بین موک گئی میرے ہی سیدی مجلے سے ارمان اسے بات دے جنہا جبریل دے پرہتے سمدھائی ساری رات سار تندورے چریے دل بن جاوی آئے کار چھوڑے میرا گھارے ساری حسین گوائے جدہ دھرات دھمی سال بھی آ دیے میں ڈٹھا ہے ویڑے چہے کو مستور دے وائے لائے جنہا دیا ہی حسین میڑے ویڑا چھ کونے آدھیا نروہا تاڑے تندور چھ میڑا حسائل ستا میں لکھ دفاق زندگی ہوئے جنہاں کیتی ازادار بیٹھے مک گئی میڑے حصے دی مجلس جڑا ماتی بیٹھے میڑے پاسے بیکھے شادی جلدی دینا لائے تندور دھکنا لائے ایک سارا جاندیاں رگاں کٹیوں یا ایل جاندی دہڑیاں چاک بار دا خون تیرے ترلی ہویا ان سر چاکے ہتھوں تے رکھے آدھیا اللہ دے نوت ڈسا شہید زندہ ہوں دین کی چھوڑا وسریں سیادہ دے سجان میں زینب دا بھیرا آدھیا تیڑا وادہا جو آلیاں نالوڑے اس نے حسین دے تس سیلا بحلن رو رو کے آدھا پیے بازار لنگ دی پھئیے چادر منگ دی پھئیے اکبر دی مانا لے پتھاری وسدے پہل بدماش نچ دے پہل کھلے ہوئے سر دے مرحبا زندگی ہوئے مگ میں لکھ دفاکا پتھاری وسدے پہل بدماش نچ دے پہل کھلے ہوئے سر دے والے جائے میں نے پتھ لگا شہید والیاں بازار آگئے ان سر چاہے دور کے بازار چاہیے جائے میں نے سال بھی آئے حالات گڑیاں پتھران دمیں پیا وسدہ اُتھے آ کھڑیاں جتے آلیاں کھڑیاں ان کدماں تے ہاتھ رکھے ل آدھی اللہ دے نا تے ڈسا تہی تا کھئی جو اکبر دی بارات لیا سا کھل گئے نالیاں دے وال رو کے آدھی نروہ اکبر کوہا کے آئیاں سہرے لٹا کے آئیاں مرحبا لکھ دفاہ لکھ دفاہ موک گئی میں نے سیدھی مجلس آدھی اللہ دے نا تے ڈسا تیڑے غاز جائے پھرائیل رنیا علید دھی رو رو کے آدھی کھلیے گھوڑے دی گردن نالے بیتا آیا زینب دے والے شکرید رو کے آدھی کھلی نا تے ڈسا مرحبا